نوراتری کے نو دنوں میں کئی ایسے نیم ہوتے ہیں جن کا پالن کرنا بہت محتوپورن مانا جاتا ہے۔ ان نیموں کا صحیح طریقے سے پالن کرنے سے ماتارانی پرسند ہوتی ہیں اور بھکتوں کی ہر منوکامنا پورن ہوتی ہے۔ لیکن کئی بار انجانے میں یا لاپرواہی کے کارن ہم کچھ ایسے کارے کر بیٹھتے ہیں جماں درگا کو اپرسند کر سکتے ہیں۔ ایسے کارےوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے جیون میں سکھ، سمردھی اور شانتی بنی رہے۔ آج ہم آپ کو ان دس محتوپورن باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو نوراتری کے دوران بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ہم انت میں ایک ایسا اپائے بتائیں گے جو آپ کی ہر منوکامنا پورن کرے گا۔ اس اپائے کو اوشح اپنائے اور ماتارانی کی کرپہ پرابط کریں۔ نوراتری کے دنوں میں شانتی بنائے رکھنا اتیانت محتوپورن ہوتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جگڑے، تناو یا کلیش ہوتا ہے تو اس کا نکاراتمک پربھاو پورے واتاورن پر پڑتا ہے۔ رامچرط مانس میں کہا گیا ہے جہاں سمتی تہا سمپتی نانا، جہاں کمتی تہا وپتی ندانا۔ ارثات جس گھر میں سدسیوں کے بیچ پریم اور سوہارد ہوتا ہے، وہاں سبھی پرکار کی سکھ سمپتی نواز کرتی ہے۔ وہیں جہاں آپسی دویش اور کلا ہوتا ہے، وہاں دکھ اور دردرتہ کا واس ہوتا ہے۔ نوراتری کے دوران وشیش روپ سے دھیان دیں کی گھر میں شانتی پورن واتاورن بنا رہے اور اگر کوئی جھگڑالو پرورتی کا ویکتی ہو تو آپ اسے نظر انداز کر ماتارانی کا دھیان کریں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اپیوگی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شاستروں میں کہا گیا ہے کہ جہاں ستریوں کا سمان ہوتا ہے، وہاں دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے۔ یتر ناریستو پوجنتے تتر رمنتے دیوتا نوراتری کے دنوں میں ستریوں کا اپمان کرنے سے ماتارانی بہت کردھت ہوتی ہے۔ ستریوں دیوی کا سوروپ مانی جاتی ہیں اور جو ویکتی ان کا سمان کرتا ہے اسے ماتارانی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے۔ اس لیے نوراتری کے دوران وشیش دھیان رکھیں کہ کسی بھی ستری کا اپمان نہ ہو۔ ستریوں تیاغ اور سیوہ کا پرتیق ہوتی ہیں اور ان کا آدھر کرنا آپ کے جیون میں سکھ اور سمردھی لائے گا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نوراتری کے دنوں میں جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، چوری، چھلکپٹ اور نشپاپ جیووں کو ستانا جیسے کرموں سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ ایسے کارے راکشسی پرورتی کے مانے جاتے ہیں اور ماتارانی کو یہ کداپی پسند نہیں ہوتے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے کرموں پر وشیش دھیان دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اپیوگی لگتی ہے تو کمنٹ میں جے ماتا دی ضرور لکھیں۔ نوراتری کے دوران تامسک بھوجن جیسے ماس، مچھلی، انڈے، شراب، لہسن اور پیاز کا سیون ورجت ہوتا ہے۔ ایسے بھوجن سے ماتارانی ناراج ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی نوراتری کے دوران ساتھوک اہار کا سیون کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ نوراتری کے دوران برمچرے کا پالن اتنت آوشک مانا جاتا ہے۔ اس دوران شارعرک سمبند بنانے سے بچنا چاہیے، خاص کر ان بھکتوں کو جو ماتارانی کے لیے ورت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر کسی مہلہ کو نوراتری کے دوران ماسک دھرم آ جاتا ہے تو اسے مانسک روپ سے بھگوان کا دھیان کرنا چاہیے اور پوجہ سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس جانکاری کو محتوپون مانتے ہیں تو کمنٹ کریں اور بتائیں کی آپ کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں کلش کی ستھاپنا کی ہے تو اس ستھان کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ اگر آپ کو یہ اپائے پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ نوراتری کے دنوں میں چمڑے سے بنی وستویں جیسے بیلٹ، پرس، بیگ، آدھی کا اپیوگ ورجت ہے۔ اگر آپ اس پر دھیان دینے والے ہیں تو کمنٹ میں جے ماتا دی، لکھیں۔ نوراتری کے دنوں میں بال، ناکھون یا داڑی کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اس نیم کا پالن کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر نوراتری کے دوران آپ کے دوار پر کوئی ستری، ورد یا بھکشک آتا ہے تو اس کا اپمان نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نوراتری کے دوران ایک وشیش اپائے ہے جو آپ کی ہر منوکامنا کو پون کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس اپائے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں تو کمنٹ میں جے ماتا دی، لکھیں۔ تو دوستوں نوراتری کے ان پاون دنوں میں ان باتوں کا دھیان رکھیں اور ماتا رانی کی کرپا پرابط کریں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں جے ماتا دی، لکھ کر اپنے بھکتی بھاو کو ویقت کریں۔ موسیقی